سنما شوکین سب کا سواگت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں پوجزر مووی کے بارے میں یہ کہانی ہے تاسیہ ہوس کی جو کی ایک قاتل ہے اور تاسیہ ایک گروہ کے لیے کام کرتی ہے جن کا کام ہی ہے لوگوں کا قتل کرنا لیکن یہ گروہ لوگوں کا قتل کرنے کے لیے ایک بہت ہی انوکھے تقنیق کا استعمال کرتا ہے کسی کا بھی قتل کرنے کے لیے یہ گروہ پہلے کسی ایک ایسے شخص کو ٹارگٹ کرتی ہے جو ان کے ٹارگٹ تک آسانی سے پہنچ سکے اور پھر یہ لوگ اس کے دماغ پہ نیانترن کر لیتے ہیں اور تاسیہ اس شخص کے دماغ کے اندر چلی جاتی ہے اور اب شریر کسی اور کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دماغ تاسیہ کا ہوتا ہے پھر بڑی ہی آسانی سے تاسیہ کسی کا بھی قتل کر دیتی ہے لیکن اس گروہ کے لیے کسی کے بھی دماغ میں گھسنا تو آسان ہے لیکن اس کے دماغ سے باہر آنا بہت ہی مشکل ان کے دماغ سے باہر آنے کے لیے انہیں انہیں مارنا پڑتا ہے اسی لیے تاسیہ جس کے بھی شریر کے اندر جاتی ہے اسے انت میں مضبور کر دیتی ہے کہ وہ خودکشی کر لے اور خودکشی کے بعد تاسیہ کا دماغ وہ شریر سے آزاد ہو جاتا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ہولی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ابھی ابھی اپنے دماغ کے اندر کسی چیز کو ایمپلانٹ کرتی ہے اور ایمپلانٹ کرنے کے بعد وہ ایک اور مشین کو شروع کر دیتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہولی کے ایموشنز میں الگ الگ طریقے کا بدلاؤ آنے لگتے ہیں اس کے چہرے کے بھاؤ بھنگیما بڑی ہی تیجی کے ساتھ بدلنے لگتے ہیں اور اب ہولی اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور وہ پہنچتی ہے ایک بہت ہی بڑی پارٹی میں اور پارٹی کے اندر گھستے ہی اسے ایک شخص نظر آتا ہے اور اب ہولی اس کے پاس جاتی ہے اور اسے بہت ہی بیرہمی کے ساتھ مارنے لگتی ہے اس کے پیٹ میں تک ت ہے کہ وہ آدمی مر چکا ہے تب ہی وہ بندوک نکالتی ہے اور اس بندوک کو اپنے مو کے اندر رکھ کے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہولی کے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو نہیں مار پاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ بندوک چلی نہیں پا رہا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پولیس والے چاروں طرف بھر چکے ہیں اور وہ ہولی کو بندوک نیچے رکھنے کے لیے کہتے ہیں لیکن ہولی بندوک نیچے نہ رکھ کر کے وہ پولیس والے گولی چلاتے ہیں اور وہی پہ ہولی کی مرکتی ہو جاتی ہے اور تب ہی ہمارے سامنے ایک لیب کا درشیہ آتا ہے اور یہاں پہ ہم تاسیا کو دیکھتے ہیں جس کے سر کے اوپر ایک ڈیوائز لگی ہوئی تھی یعنی کہ تاسیا اب تک ہولی کے دماغ میں تھی تاکہ وہ اس آدمی کو مار سکے اور تاسیا نے اپنے مشن کو بخوبی طریقے سے نبھایا ہے لیکن اس کے دماغ کی ساری ارجہ ختم ہو چکی ہے اور یہ پورا کا پورا مشن دماغ کا کھیل ہوتا ہے اس میں تاسیا کا دماغ لمبے وقت تک ایک دوسرے آدمی کے شریر سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ چیزی سے بہت ہی زیادہ کمزور بناتی چلی جاتی ہے اسی لیے تاسیا مانسک طور پر بدلتی جا رہی ہے اور اس چیز کا یہ کمپنی ہمیشہ ہی دھیان رکھتی ہے اسی لیے ہم یہاں پہ تاسیا کے ہینڈلر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے گیڈر گیڈر بھی پہلے ایک قاتل ہوا کرتی تھی لیکن اب وہ ریٹائر ہو چکی ہے اسی لیے گیڈر یہاں پہ تاسیا کے دماغ کا سنتولن بنائے رکھنے کے لیے اس کے دماغ کا کچھ اپچار کرتی ہے اور اس کی زندگی سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں دکھاتی ہے تاکہ تاسیا کی پوری ارداست پھر سے ایک بار تیار ہو جائے اور جب تاسیا اپنی ساری پورانی چیزوں کو دیکھتی ہے تو وہ انہیں ایک دم سے پہچان لیتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تاسیا کی ارداست ابھی بھی ترو تازہ ہے تبھی تاسیا ایک ڈبے کو اٹھاتی ہے جس کے اندر ایک ٹٹلی کو پیک کیا گیا ہے اور گیڈر اس سے پوچھتی ہے کہ اس ٹٹلی کے بارے میں کیا تمہیں کچھ یاد ہے اور تاسیا کہتی ہے کہ ہاں جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے اس ٹٹلی کو مار دیا تھا اور بعد میں مجھے بہت برا لگا اسی لیے میں نے اسے پیک کروا کے رکھا ہے تبھی یہاں پہ گیڈر بتاتی ہے کہ ہمیں ہمارا اگلا کام مل چکا ہے اور یہ کام بہت ہی بڑا ہے آج سے پہلے ہم نے اتنا بڑا کام کبھی بھی نہیں کیا اور بڑے کام کی قیمت بھی بہت بڑی ہوتی ہے اسی لیے ہمیں بہت بڑی قیمت ملی ہے اور اب تاسیا اس کام کے لیے مان بھی جاتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ اس کام کو کرنے سے پہلے میں اپنے پریوار والوں سے ملنا چاہتی ہوں اور اس بات کو سنتے ہی گیڈر کہتی ہے کہ ہم جس کام کو کر رہے ہیں اس کام میں ہمیں ہمارے دماغ کو شانت رکھنا پڑتا ہے اسی لیے ہمیں پریوار یا پھر پریوار جیسی ہر ایک چیز سے دور رہنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے دماغ کا سنتولن بنا رہے اور یہی ہمارے کام کو بہتر بناتی ہے لیکن تاسیا کہتی ہے کہ پھر بھی مجھے اپنے پریوار کے پاس جانا ہے اور تاسیا اپنے پریوار والوں کے پاس نکل پڑتی ہے تاسیا کے پریوار میں اس کا پتی ہے جس کا نام ہے مائیکل اور اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے ایرا لیکن اپنے گھر میں اندر جانے سے پہلے تاسیا باہر ساری چیزوں کی پریکٹس کرنے لگتی ہے کہ وہ اپنے پتی سے کیسے بات کرے گی اور اپنے بچے سے کیسے بات کرے گی اور یہ ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے جیسے تاسیا کسی کا شریر میں گھسنے سے پہلے کرتی ہے وہ ساری چیزوں کی ایسی ہی پریکٹس کرتی ہے کہ شرید میں گھسنے کے بعد وہ باقی لوگوں سے کیسے بات کرے گی اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتا لگتا ہے کہ تاسیہ کے دماغ پہ اس کام نے کتنا گہرہ اثر کیا ہے اور اب تاسیہ گھر کے اندر چلی آتی ہے اور اپنے پتی اور اپنے بچے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے لیکن تاسیہ کا کام یہاں پر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اسے پار بار عجیب عجیب درش یہ نظر آتے ہیں اسے ہر جگہ خون کے دھبے نظر آتے ہیں کیونکہ تاسیہ بہت ہی ہنسک ہے اسی لئے اس کی ہنسکی جھلکیاں اسے نظر آ رہی ہیں اور تاسیہ ایسا ہی اپنے پریوار کے ساتھ تھوڑا سمیہ بیتاتی ہے اور پھر اپنے کمپنی میں واپس لوگ جاتی ہے اور یہاں پہ گیڈر تاسیہ کو پوری بات بتاتی ہے اس مشن کے بارے میں وہ بتاتی ہے کہ انہیں ایک بہت ہی امیر آدمی کو مارنا ہے جن کا نام ہے جون پارسے اور جون کا سو تیلہ بیٹا جون اور اس کی بیٹی ایوہ کو مروانا چاہتا ہے تاکہ پوری کی پوری سمپتی اس کی ہو جائے لیکن گیڈر کا پلان اور بھی جیادہ خطرناک ہے وہ تاسیہ کو کہتی ہے کہ پہلے ہم جون کو ماریں گے اور پھر ہم تا امر اس کے سو تیلے بیٹے کو بلیک مل کریں گے تاکہ جون کے مرنے کے بعد جتنی سمپتی اس کی ہوگی اتنی ہی سمپتی ہماری ہوگی اور اب گیڈر جون کو مارنے کا پلان بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جون کو مارنے کے لیے ہمیں ایوہ کے منگیتر کے شریر میں گھسنا پڑے گا اور ایوہ کے منگیتر کا نام ہے کالین ٹیٹ اور اب سارے لوگ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں اسی لیے تاسیہ اب اپنی کام پہ لگ جاتی ہے اور وہ کالین ٹیٹ کے بارے میں ساری جانکاریاں ہی کٹھا کرنے لگتی ہے تاکہ جب وہ اس کے شریر کے اندر جائے تو کسی کو بھی کالین بدلہ ہوا نہ لگے اور تاسیہ اپنے کام کو بڑے ہی آسانی کے ساتھ کر پائے اور تھوڑے دن کام کرنے کے بعد تاسیہ کہتی ہے کہ وہ پوری طریقے سے تیار ہے اس کے شریر کے اندر جانے کے لیے تب ہی اس کے کامپنی کے لوگ کالین کو پکڑتے ہیں اور اس کے دماغ کے اندر ایک چپ کو ایمپلانٹ کرتے ہیں تاکہ تاسیہ اس کے دماغ کے اندر گھوش سکے اور جلدی ہی تاسیہ اس کے دماغ کے اندر گھوش جاتی ہے اور اب تاسیہ کا پورا نیانتران ہوتا ہے کالین کے شریر کے اوپر اور وہ کالین کی طرح روج مرہ کے کام کرنے لگتی ہے وہ کالین کی طرح اس کے کامپنی میں کام کرنے جاتی ہے اور یہ کامپنی جون کا ہے یعنی ایوہ کے پیتا کا جسے تاسیہ یہاں پر مارنے آئی ہوئی ہے اور یہاں پر سب چیز ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن بیچ بیچ میں کالین تاسیہ پہ بھاری پڑتا ہے اور کالین کا خود کا دماغ سکریے ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ ان دونوں کے دماغ کے بیچ لڑائی چل رہی ہوتی ہے اور ہندتہ ایک بار پھر سے تاسیہ کالین کے دماغ پہ بھاری پڑ جاتی ہے اور اس کے شریر کا نیانتران رہ لیتی ہے لیکن اب تاسیہ کے دماغ کی اُلجھنیں بڑھتی جا رہی ہیں اسی لئے اسے بار بار اپنے پریوار کی یاد آتی ہے اور وہ کالین کے شریر میں ہی اپنے پریوار کے پاس چلی جاتی ہے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے باہر سے دیکھتی رہتی ہے اور پھر جب تاسیہ گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایوہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ ایوہ نے اپنے دوستوں کو بھلا رکھا ہے اور جب بھی ایوہ کے دوست آتے تھے تو کالین وقت پہ گھر آ جایا کرتا تھا لیکن دھیرے دھیرے ایوہ کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کالین بدلتا سجا رہا ہے اسی لیے ایوہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ جان سکے کہ کالین کیوں پریشان ہے لیکن یہاں پہ ایوہ کو اس بات کا آبھاس تک نہیں ہے کہ آخر کالین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اب وقت ایسے ہی بیٹھتے جاتا ہے اور ہندتب وہ دین آ جاتا ہے جب یہ لوگ جون کو مارنے والے ہیں اور یہاں پہ تاسیہ اپنا کام شروع کرتی ہے وہ سب سے پہلے ایک مشین کے سہارے کالین کے ایموشن میں کچھ بدلاؤ کرتی ہے جیسا کہ ہم نے شروعات میں دیکھا تھا اور اب کالین اس جگہ پہ پہ پہنستا ہے جہاں اسے جون ملنے والا ہے اور کالین پہنستا ہے جون کے پارٹی میں اور یہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اور تاسیہ اس بات کو سمجھ جاتی ہے کہ یہی وہ موقع ہے جب ساری دنیا کو بتا سکتی ہے کہ آخر وہ کیوں مارنا چاہتی ہے جون کو اور کالین کے پاس آخر کیا کارن تھا کہ اس نے جون کو مارا اسی لئے تاسیہ یہاں پہ کالین اور جون کا جھگڑا کرواتی ہے اور جون اور کالین یہاں پہ بہت ہی بری طریقے سے جھگڑتے ہیں جون کالین کی بہت برائی کرتا ہے اور اس چیز کو اس پارٹی میں موجود سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب یہ جھگڑا جرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تب جون کے گارڈز کالین کو باہر پھیک دیتے ہیں اور اب تاسیہ سمجھ چکی ہے کہ یہی صحیح سمجھ ہے اپنے کام کو انجام دینے کا اسی لئے اب وہ معافی مانگنے کے بہانے پہنچتی ہے جون کے گھر پہ جہاں ایوہ اور جون کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور تھوڑے ہی سمجھ کے بعد ایوہ جیسے ہی یہاں سے دور جاتی ہے تاسیہ جون کو بہت ہی بری طریقے سے مارنے لگتی ہے کیونکہ تاسیہ کا رگ رگ میں ہنسہ بھرا پڑا ہے اور وہ جسے بھی مارتی ہے بہت ہی بیرہمی کے ساتھ مارتی ہے اور وہ جون کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی ہے اور جون کو مارتے ہی وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پہ ایوہ بھی آ گئی اسی لئے وہ ایوہ کو بھی مار دیتی ہے اور یہاں پہ اس کا مشن ختم ہو چکا ہے اور اب تاسیہ کا آخری کام یہی ہے کہ وہ اس شریر کو ختم کرے اور آزاد ہو جائے اسی لئے وہ کولین کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھولی مار کے خود کشی کر لے لیکن ہاں پہ ایک بار پھر سے وہی ہوتا ہے جو ہم نے کہانی کے شروعات میں دیکھا تھا وہ کولین کو مارنے کے لئے بندوق نہیں چلا پاتی ہے جیسا کہ وہ ہولی کو نہیں مار پا رہی تھی کہانی کے شروعات میں اور یہاں پہ بھی اس کے ساتھ یہی سمسیہ ہو رہی ہے اور یہ سمسیہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور تاسیہ اس چیز سے اتنی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اسے خون کی اُلٹیاں ہونے لگتی ہیں اور گیڈر اس چیز کو دیکھنے کے بعد سمجھ جاتی ہے کہ تاسیہ کے دماغ پر حاوی ہو رہا ہے کولین کا دماغ یعنی کہ تاسیہ کا نیانتران چھوٹتا جا رہا ہے اس کے دماغ سے تب یہ ہم کولین اور تاسیہ دونوں کو باتیں کرتے حوی دیکھتے ہیں اور وہ ایک عجیب سے جگہ پر ہوتے ہیں اور یہ جگہ ہے کولین کا دماغ اور اب ان کے دماغ کی لڑائی ایسے ہی چلتی جاتی ہے کبھی تاسیہ کولین پر بھاری پڑتی ہے تو کبھی کولین تاسیہ پر بھاری پڑتا ہے اور جب کولین اپنے دماغ کو سکریے کرتا ہے تو وہ بھاگتا ہوا پہنچتا ہے ایوہ کے ایک دوست کے پاس جس سے کبھی کولین کے نجائد سمبند ہوا کرتے تھے کولین یہاں پہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ اس کا ایوہ سے جھاگڑا ہو گیا ہے اور اسے کچھ دنوں کے لیے یہاں پہ رہنا ہے اور کولین ایسا اس لیے کرتا ہے کہ کوئی جانتا ہے کہ اس نے جون اور ایوہ کو مار دیا ہے اور پولیس اسے ڈھونڈتی ہوئی یہاں پہ آ ہی رہی ہوگی اسی لیے وہ یہاں پہ آ کر کے چھپا ہوا ہے لیکن وہ اس لڑکی کو پوری بات نہیں بتا سکتا کیونکہ کولین کو خود نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اب کولین یہاں پہ رہنے لگتا ہے لیکن اسی بیچ تاسیا کا دماغ پھر سے سکریے ہو جاتا ہے اور تاسیا سب سے پہلے اس لڑکی کو مار دی ہے تبھی اس گھر کا دروازہ بچتا ہے اور جیسے ہی کولین دروازے پہ جاتا ہے وہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے جس کا نام ہے ایڈی اور ایڈی کہتا ہے کہ اسے اس لڑکی نے یہاں پہ بھولایا تھا اور کولین اسے اندر آنے دیتا ہے تبھی وہ آدمی کولین کو بے ہوش کر دیتا ہے اور ایڈی اب کولین کے دماغ کا اپچار کرنے لگتا ہے تبھی تھوڑی دیر کے بعد کولین جھگتا ہے اور وہ ایڈی پہ بندوق تان دیتا ہے اور ایڈی بتاتا ہے کہ اسے گیڈر نے بھیجا ہے اور وہ ہر مشن میں شامیل ہوتا ہے اور وہ ساری چیزوں پر نظر رکھتا ہے کہ اگر کچھ گڑبڑی ہو جائے تو وہ اسے ٹھیک کرے گا اور تاسیا کہتی ہے کہ وہ چاہ کر کے بھی کولین کے دماغ پہ اپنا نیانترل نہیں کر پا رہی ہے اور وہ پھنستی چلی جاری ہے وہ بہت مریشان ہے اسی لئے وہ ایڈی سے آگرہ کرتی ہے کہ وہ اسے گولی مار دے لیکن ایڈی کہتا ہے کہ میں یہ خونی نہیں اسی لئے میں کبھی تمہیں گولی نہیں مار سکتا اور اتنا کہنے کے بعد ایڈی پھر سے تاسیا کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کر دیتا ہے اور اس کی مستش کی حرکتوں کو دیکھنے لگتا ہے تب ہی ہم پھر سے تاسیا اور کولین کو دیکھتے ہیں جو کی آپس میں لڑتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ کولین تاسیا پہ بھاری پڑتا ہے اور وہ اس کے چہرے کو اکھار دیتا ہے اور اس کے چہرے کی چمڑی کو اپنے چہرے کے اوپر لگا لیتا ہے اور یہ لڑائی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کولین اب پوری طریقے سے ہاوی ہو چکا ہے تاسیا پہ اور اب اس شریر کا پورا نیانتران کولین کے پاس ہے اسی لئے جیسے ہی کولین جھگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس نے ایڈی کو مار دیا ہے اور اب کولین کو بہت ساری جھلکیاں نظر آنے لگتی ہیں اور اسے یاد آتا ہے کہ جون پہ تاسیا نے کیسے حملہ کیا تھا اور وہ اپنے سامنے اس لڑکی کو بھی مرا ہوا دیکھتا ہے جس کے گھر پہ ابھی وہ ہے اسی بھی اس تاسیا ایک بار پھر سے ہاوی ہونے لگتی ہے کولین پہ اور اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ پہ گولی چلا ہے لیکن گولی چلتے وقت کولین کا دماغ پھر سے شکریہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے لیکن اب تاسیا اور کولین کا دماغ ایک ہو چکا ہے اسی لیے کولین کو پتا ہے کہ تاسیا کی زندگی میں سب سے مہتوپونٹ چیج کیا ہے اسی لیے اسے تاسیا کے پریوار کے بارے میں پتا ہے اسی لیے وہ مائیکل کے پاس پہنچتا ہے اور اس پہ بندوق دان دیتا ہے اور اب تاسیا کو کہتا ہے کہ اگر ابھی بھی تم میرے دماغ سے باہر نہیں آئی تو میں مائیکل کو مار دوں گا اور تاسیا دماغ میں مائیکل سے کہتی ہے کہ اگر تم اسے مارنا چاہتے ہو تو مار دو کیونکہ میں بہت وقت سے اسے مارنے کی کوشش کر رہی ہوں اور ان باتوں کو سننے کے بعد کولین اور بھی اشترے چکیت ہو جاتا ہے تب ہی موقع دیکھ کے مائکل کولین کو دھکا دیتا ہے اور یہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی کولین ایک بڑا سا چاکو اٹھاتا ہے اور وہ بڑی ہی بیرہمی کے ساتھ مائکل کو مارنے لگتا ہے اور مائکل کو ابھی کولین نہیں بلکہ تاسیا مار رہی ہے کیونکہ تاسیا کسی کو بھی بڑے ہی بیرہمی کے ساتھ مارتی ہے اور مائکل کو مارنے کے بعد وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ اس سے باہر نکل سکے تب ہی ہم تاسیا کے بیٹے ایرا کو دیکھتے ہیں جو کولین کے گلے میں ایک چاکو گھوسل دیتا ہے جس سے بہت سارا خون نکلنے لگتا ہے اور ابھی کولین کے شریر میں تاسیا سکریہ ہے اسی لئے وہ ایرا یعنی اپنے بیٹے پہ اندھا دھن گولیاں چلانے لگتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو مار دیتی ہے اور اب کولین بھی دھیرے دھیرے مرتا جا رہا ہے اور ایرا بھی دھیرے دھیرے مرتا جا رہا ہے اور مرتے وقت ایرا کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو اور یہ شبڈ وہی لوگ کہتے ہیں جو کسی کے دماغ کے اندر گھوسے ہوئے ہیں یعنی کہ ایرا کے دماغ کے اندر بھی ابھی کوئی گھوسا ہوا ہے اور اب کولین اور ایرا دونوں ایک ساتھ مرتے ہیں اور ہمارے سامنے لیب کا درشی آتا ہے اور ہم یہاں پہ تاسیا اور گریڈر کو جکتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایرا کے دماغ میں کوئی اور نہیں بلکہ خود گریڈر تھی جو کہ تاسیا کو وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتی تھی کہ تاسیا اپنے پریوار کو ختم کر دے کیونکہ تاسیا کا پریوار اسے مانسک طور پر کمزور بناتے جا رہا ہے اور اگر تاسیا ان ساری چیزوں سے باہر نکل گئی تو ایک بہت ہی بہترین قاتل بنے گی جو ان کے کمپنی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور اب پھر سے تاسیا کو اس کی ساری چیزیں دکھائی جاتی ہے اور تاسیا ایک بار پھر سے اس تٹلی کو اٹھاتی ہے اور جو گریڈر اس سے تٹلی کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ وہی کہانی بتاتی ہے لیکن اس پر تاسیا اس بات کو نہیں کہتی کہ اسے تٹلی کو مارنے پہ کسی قسم کا کوئی بھی افسوس ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تاسیا اب پوری طریقے سے یہ قاتل بن چکی ہے اور اب اس کے لیے رشتے ناتے کوئی معنی نہیں رکھتے اب وہ کسی کو بھی کبھی بھی مار سکتی ہے کیونکہ ہنسہ اب اس کے رگ رگ میں خوش چکا ہے اور یہ فلم یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو